کھلے آسمان کے نیچے صرف ایک لفظ یا کہارو پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ یوکے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بین بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے بڑی تاثیر ہے اور ان کو پڑھنے کا ان کو ذکر کرنے کا ان کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے بکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ کرتو دیکھ نظر جبی جھکا کرتو دیکھ میں تمہیں عطا نہ کرو تو کہنا تو میرے پیارے بین بھائیوں آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک بہت ہی پیارے سے ہیں ویسے تو اللہ رب العزت کا ہر نام پیارا ہے ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے ہر نام کی اپنی طاقت و تحصیر ہے ہر نام کو پڑھنے کی اپنی اپنی براکات ہیں آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک یا کہارو جس کا مطلب ہے سب کو قابو میں رکھنے والا یا کہارو کا ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس عمل اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے جن میں سے چاند فوائد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرا بین بھائی یا کہارو کا یہ عمل کرے گا اس کے کاروبار میں اس کی ملازمت میں اس کے روزگار میں جتنی بھی بندشے ہیں جتنی بھی رکاپے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اس کے کاروبار سے حاصدین کے حسد جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا کیونکہ جب اس کے کاروبار سے بندشے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو اس کا کاروبار ضرور ترقی کرے گا اس کے بعد اس عمل کا فائدہ ان ولدین کو ہوگا جن کی اولاد جوان ہیں جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل گا ان کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں بندشے ہیں جادو کے اثرات ہیں آسیب کے اثرات ہیں وہ سب کے سب ہتم ہو جائیں گے اور ان کی اولاد کے لیے کسی مناسب رشتے کا انتظام ہو جائے گا کیونکہ جہاں پر وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو بھی رکاوٹے ہیں بندشے ہیں وہ ہتم ہو جائیں گی تو ان کا وہاں پر رشتہ ہو جائے گا اسی طرح وہ لوگ جن کے گھروں پر جنات کے اثرات سائے کے اثرات ہیں ان گھروں میں جاتے وقت ہوف آتا ہے وہ لوگ بھی آج کے اس عمل کو کریں انشاءاللہ ضرور فوائد حاصل ہوں گے یا پھر وہ ولدین جن کے بچے بچیاں ہوف زدہ ہیں وہ ڈرتے ہیں رات کو ڈرتے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ پر جاتے وقت ڈرتے ہیں وہ لوگ بھی آج کے اس عمل کو کر کے ان بچے بچیوں پر دم کریں ان کا خوف ختم ہو جائے گا تو میرے پیارے بہن بھائیوں ان فوائد کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوں گے کیونکہ آج کا یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا کہارو کا عمل ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر میں فضیلت بیان کرنے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان تمام سامائن سے زارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو باروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے پیارے بین بھائیو آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی دین کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قیعت نہیں کہ آپ نے اس عمل کو اس وقت کرنا ہے یا پھر اس دن کرنا ہے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کھلے آسمان یعنی کہ سین میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے مارد عزرات مسجد میں کر لیں یا پھر گھر میں سین میں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں اور میری ماں بینیں اپنے گھروں میں اپنے سین میں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں مارد عزرات نے ننگے سر اس عمل کو کرنا ہے جبکہ میری مائیں بہنیں وہ سر کو ڈامب کر اس عمل کو کریں گی کوشش کریں کہ آپ لوگ رات کے وقت سین میں بیٹھ کر یا پھر محجد کے سین میں بیٹھ کر اس عمل اس وظیفے کو کر لیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے تین مرتبہ کر لیں اس پات مرتبہ پاک لیں یا پھر گیارہ مرتبہ آپ لوگ درود پاک پاک لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سو اکیس مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا کہار جس کا مطلب ہے اے غلبہ پانے والے اے سب سے زبردست آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ اس اسم مبارک کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں پھر جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس امبل اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ لوگوں کا وہ مقصد وہ ضرورت وہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی جس کے لیے آپ لوگ اس امبل اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور امبل کو کرتے وقت آپ لوگوں نے اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے جب آپ اس امبل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اور دعا اس طرح کرنی ہے جس طرح دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے دعا مانگیں جو طریقہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی سنا بیان کرو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرو اور اس کے بعد آپ اپنی حجات اپنی ضرورت اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اگر آپ لوگ اپنے کاربار میں اپنی ملازمت میں اپنے رزق میں رکاوٹو بندشو کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اگر آپ بیٹے بیٹیوں کے رشتو میں جو بھی رکاوٹے ہیں جو بھی بنشے ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے مختصر یہ کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اس عمل کو آپ لوگوں نے ہر روز کرتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے اس میں آپ لوگوں نے ناغا نہیں کرنا انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر آپ لوگوں کے مقاصد میں کمیابیاں آپ کو ملیں گی اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہے کوئی ایسی بندش ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک وہ بندش وہ رکاوٹ ختم نہ ہو جائے اخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تفیق اتا فرمائے بالخصوص پانچ گانا نماز ادا کرنے کی تفیق اتا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفیق اتا فرمائے جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے جو بیمار ہیں ان کو سید کاملہ اتا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اتا فرمائے اور ہم سب کی ولدین کی بکشش فرمائے اور ہم سب کو ہمارے مقاصد میں کمیاب فرمائے آمین سمامین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے بین بھائیوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمیٹس باکس میں اپنا پیارا سا نام یا پھر اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھ دیں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نگے بان